بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد یہ خلقہ لاہور سے جناب محمد زبیر صاحب نے آپ نے پوچھا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مت مانگو اور اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے تلاوت کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو کیا لوگوں سے مختلف کاموں میں مدد مانگنا جو دنیاوی کام ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی اس اقرار کے منافی ہیں یا اس اعتراف کے منافی ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کہہ کر ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور دعا استفتاح پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے حمد و سنا اور تمجید بیان کرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ دعا اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کہ اے ہمارے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اس اقرار بلکہ احد کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کے عبادت کرے اور نہ کسی اور سے مدد مانگے یعنی اس نوعیت کے استمداد یعنی مدد طلب کرنا جو عبادت کے زمرے میں آتا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی مثلاً اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہمارے حالات سے باخبر ہے ہم جہاں بھی ہو ہماری فریاد سننے کے قدرت سے وہ بہرمن ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا اور اس عہد کے خلاف ورزی شمار ہوگی جو ہم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کہہ کر کرتے ہیں تاہم جو امور انسانوں کے اختیار میں ہو ان میں تعاون کی اپیل کرنا ایک دوسرے سے مدد لینا یہ اس استعانت اور استمداد میں نہیں ہے بلکہ یہ اسباب سے استفادہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے چنانچہ سورہ الکحب میں ہے کہ حضرت زلقنین نے لوگوں سے کہا فَأَعِنُونِ بِقُوَّتِ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا یعنی تم افرادی قوت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور یعجوج معجوج کے فسادی قبائل کے درمیان دیوار تعمیر کر دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ من انصاری الاللہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار بننے کو تیار ہے ایسے امور میں استطاعت اور صلحیت رکھنے والوں پر مدد کرنا اور تعون کرنا اپنی طاقت اور استطاعت کے حد تک فرض ہو جاتا ہے چنانچہ اس ارشاد فرمایا وَإِنِسْ تَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ اگر وہ دین کے معاملے میں تمہاری مدد کے خواستگار ہو تو ان کی مدد کرنا تمہارے ذمہ ہے نیز فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنفَعَ جو شخص تم میں سے اپنے باہی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچائے اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں عاب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اور فضلت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں اور ظاہر ہے کہ اسواب کے دنیا میں باہمی تعاون کے بغیر رہنا ناممکن ہے تو اس طرح تعاون طلب کرنا اس عہد کے منافع نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم اقرار کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں وہ خاص اس استمداد اور اس استعانت کی حوالے سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاصیت ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں اور اسی طرح بعض حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے کام آنا یہ شرعی طور پر بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے اور بعض سورتوں میں یہ مستحب ہو جاتا ہے تاہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا توحید کے منافع اور اس عہد کی خلا ورزی ہیں جو ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں اس مثال سے ہم بات کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے اور باہم تعاون کرتے ہیں کسی سے کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہیں لیکن اگر اس کے حضور کسی شخص کے بارے میں اگر کسی انسان سے یہ درخواست کرے کہ فصل اچھی ہو جائے اناج صحت من نکلے تو یہ لوگوں کے بس میں نہیں ہیں وہ تو حل چلانے یا صفائی اور گوڑی وغیرہ ہمیں مدد تو کر سکتے ہیں لیکن فصل اچھی کرنا ان کے بس میں نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جائے گا چنانچہ ڈاکٹر سے دوائی لی جا سکتی ہیں بلکہ علاج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمدات کے مطابق ضروری ہیں یہ اسواب اور وسائل اخذ کرنا اس پر عمل کرنا یہ بھی توکل اور استعانت باللہ کے منافع نہیں ہے حتیٰ کہ حکم یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ کہ اونڈ کے گوڑے باندو اور پھر اللہ پر توقل کرو تو لہذا اسواب اور وسائل کے حوالے سے دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہیں ہاں وہ چیزیں جو ماں سوائے اللہ کے کوئی اور کر نہیں سکتا اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ان چیزوں میں اگر ہم غیر اللہ سے اللہ کسی و کسی اور سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک کے زمین میں آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح صحیح اللہ کی معرفت عطا فرما دیں